بابا کا دھاوہ اسکیم معاملے میں سامنے آئے جھوٹ کی سچی تصویریں بلاغر نے دیا سارا ثبوت جی ہاں آٹھ اکٹوبر کو بابا کا دھاوہ کا ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوا ویڈیو میں دھاوے کے مالک کانتہ پرساد روتی آنکھوں سے یہ کہتے ہوئے دیکھے گئے کہ دنیا بھر میں چل رہے مامالی کے بیچ ان کی آئے سوڑ پیسے بھی کم تھی ویڈیو گورا واسر نے سٹ کیا اور اپنے اوفیسیل یوٹیوب چینل پر فریڈ ادھکارک نام سے اپلوڈ کر دیا تھا ویڈیو کے اندھ میں گورا نے بابا کا دھاوہ کا صحیح اسکان پردان کیا اور دلی کے نوازیوں سے بجرگ جوڑوں کی مدد کرنے کا انروت کیا انہوں نے لوگوں کے پیسے دان کرنے اور آتھک مدد کے لیے بھی کہا اسی بچ ایک نئے یوٹیوبر لکچ چودھری نے حالا کی اے دعویٰ کی کہ دان کے روپ میں اکٹھا کیا گیا پیسہ کبھی کانتہ پرسا تک نہیں پہنچا 26 اکٹوبر کو لکچ چودھری نے اپنے اوفیسیل یوٹیوب ایک آن پر ایک ویڈیو جاگو ڈونر جاگو اپلوڈ کیا ویڈیو میں لکچ نے گورا باسن پر کچھ گمبھیر آروپ لگائے کہ بجور کی جوڑوں کے لیے فنانسیل مدد لینے کے نام پر ایک آن لائن افیان چلایا ہے حالانکہ اس نے ڈونیشن کے طور پر اکٹھا ہوئے راسی کو ٹرانفر نہیں کیا لکچ نے کہا کہ باسن نے ڈونرز کو اپنے بینک اکانٹ کو ڈیٹیلز دیئے اپنے ویڈیو میں لکچ چودھری نے یاوی کہا کہ گورا باسن نے ڈونرز سے سمپر کرنے کے لیے کہا اور بابا کا ڈھاوہ کی مدد کے لیے اپنے بینک اکانٹ کی ڈیٹیلز دیئے ان آن لائن گھوٹالے پر ان کا سندیب بڑھ گیا جب گورا باسن نے کہا کہ انہوں نے کیبل بابا کا ڈھاوہ کے لیے دو لاکھ پچیس ہجار روپیہ دان کے روپ میں اکتر کیے ویڈیو کے بائرل ہونے سے پہلے گورا باسن نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ایک لاکھ پچھتر لاکھ روپیہ جھٹائے تھے تیسری سب سے بڑی بات گورا باسن کو ایک نئے ویڈیو بنانے کے لیے کہا جس میں بینک اکانٹ کی پاسبوک کا ڈیٹیلز ہو جس میں انہوں نے بابا کا ڈھاوہ کے لیے دان پرابط کیا لاکیس چودری کے ساتھ ایک سختکار میں کانتا پرساد نے کہا کہ مجھے آن لائن کوئی دان نہیں ملا مجھے کیس کے روپ میں بیتیہ سہائیتہ ملی ہے مجھے امیتاب بچن دورہ کیا گیا دان بھی ملا ہے گورا باسن نے ایک ویڈیو میں سیئر کر کے ان سبھی اروپوں کو جھوٹ ثابت کیا اسی کا جواب دیتے ہوئے گورا باسن نے ایک ویڈیو سیئر کر کے ان سبھی اروپوں کو جھوٹ ثابت کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سبھی اروپ افواہ ہے اور اس نے کوئی دھوکہ دھڑی نہیں کی دھوکہ دھڑی کے اروپ کے بارے میں پوچھے جانے پر باسن نے کہا میں انہیں ڈھاوہ مالک کانتا پرساد کو وہ قریب قریب دو لاکھ تیس ہجار روپیہ چیک کے روپے دے دیا تھا اور ان کے خاتوں میں ایک لاکھ روپے ٹرانسفر کیے جو میرے پاس قریب قریب تین لاکھ پینٹیس ہجار روپے تھے ان کے نام پر دان کے روپے پرابط کیا تھا میں وہی ثابت کرنے کے لئے بینک ایسیسمنٹ میں بیست ہوں میں سب ثابت کر دوں گا باسن کا کہنا ہے کہ وہ سبھی ثابت سرف یعنی ڈومین پر ڈال دیں گے جو لوگ پر معمیت مانگ رہے ہیں وہ ایسا کرنے میں گلت نہیں ہے اور میں سبھی ثابتوں کو بیستک روپ سے رکھوں گا یہ روپ صرف مجھے کھچنے کے لئے لگائے گئے ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے انہوں نے کہا میں جلد ہی سبھی ثابتوں کو اپلیٹ کروں گا اور پھر لوگ خود فیصلہ کر لیں گے تو دوستو آپ کیا کرنا چاہیں گے بابا کا ڈھابا کا یہ سکیم کے بارے میں یہاں پہ کون گلت ہے بابا تک پورے پیسے پہنچے یا نہیں پہنچے یہ تو آنے والے دن میں ہی بتائے گا جب اوفیسیر چینل پر اپلوڈ کریں گے لیکن آپ کا کیا کرنا اس ویڈیو کے نیچے چلول کومنٹ کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں کہ بابا کا ڈھابا کا سکیم سبھی تک پہنچ جائے تو آج کا ویڈیو اہی تک ایک ویڈیو کو لائک چینل بنیں شکریہ